محبت پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اسی موضوع پر پھر انشاءاللہ کچھ باتیں ابھی تو اتنی بات تو سمجھ میں آگئی نا کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھو ویسے بھی کوئی عیاشی دنیا میں کر لے گا تو کتنے دن کرے گا ختم مرے گا تو تھوڑے دنوں میں دس پندرہ سال کی کہانی ہے وہ میں نے بیان کیا تھا نا ذاتی گھر اس پہ لوگوں کے نیگیٹیف کمنٹس پتہ نہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں بات کو بندہ کہہ کیا رہے ہر بیان کا نا ایک دفعہ بیان جب کرتا ہوں تو پھر ایک اور بیان وضاحتی کرنا پڑتا ہے پھر جا کے کچھ سیٹنگ پہ آتا ہے معاملہ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ذاتی گھر نہ بنائے میں نے یہ ہرگز بولو بھائی نہیں میں نے کہا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے اپنی بنیادی بیسک ضرورتیں بہت اچھی طریقے سے پوری ہو رہی ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اچھی گاڑی گھر میں سب سہولتیں ہیں پھر اگر پیسہ ایکسٹرا آپ کے پاس بچ رہا ہے صدقات و خیرات بھی ہو گئے تو پھر آپ ضرور گھر بنائیں پھر میں نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو گھر بنانے کی ٹینشن نہ لیں ان دیواروں ایٹوں سے دل لگانا یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے اس پہ کمنٹس آئے کہ ہوں کرائے کے گھر میں رہو تو پتا چلے میں کرائے کے گھر میں ہی رہتا ہوں بھائی کسی نے کہا اس کے پاس تو اتنی زمینیں ہیں اُلٹے سیدھے جھوٹے الزامات میں نے گھر بنانے کی اب تک کوشش بولو بھائی نہیں کیا حالکہ میں کوشش کروں تو بنا بھی سکتا ہوں بچانے پڑیں گے اس سے کیا ہوگا صبح کے انڈے پراتے اور پھر جو ایک گاڑی ہے ہم نے گاڑی گیس پہ نہیں پیٹرول پہ رکھی ہوئی ہے کیا خیال ہے بھائی مزہ ہی نہیں آتا ایکسلیٹر دبانے کا بھائی پہلے یہ مزہ ہی جو کیش ہے یہ تو اڑاؤ بچوں کو بھی کھلاو خرچہ بھی کرو ان کی تعلیم پہ خرچ کرو ان چیزوں پہ کپڑوں پہ خرچ کرو خوب اچھا کھاؤ اچھا پہنو اور کرائے پہ بھی گھر لو اچھی جگہ پہ لے لو ساف ستری جگہ پہ اس کے بعد بھی اگر ٹھیک ٹھاک پیسہ بچ رہا ہے یا کوئی آپ کی کوئی ایسی جائز لٹری لگ گئی جائز لٹری ہوتی نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں کبھی ایک دم سے وہ آ گیا ٹھیک ہے بھائی بنا لو پیسہ گھر بنا لو کس نے بنا کیا اب اس پہ کمنٹس دیکھیں لوگوں کے ہر مہینے کرایا دونا تو پتا چلے گا اللہ کے بندے جب تیرے پاس ہر مہینے کرایا دینے کے پیسے نہیں ہیں تو تو گھر بنانے کی کہاں سے سوچ رہے یعنی وہ مجھے تانہ دے رہے ہیں ہر مہینے جب کرایا جیب سے نکلتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کیا ہوتا ہے اپنا گھر تو بھائی میں تیرے لیے تھوڑی بات کر رہا ہوں تیرے پاس تو بچارے کے پاس ہر مہینے کرایا کے پیسے مشکل ہو رہا ہے تو تُو کہاں سے گھر بنائے گا تیرے لیے تُو گھر بنانے کا ویسے ہی سوچنا سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ایسے لوگ کہہ رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات تو میں ان لو لیول لوگوں کی بات کر رہا ہوں یا میڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں کمی کر دیتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات سواری نہیں رکھتے اچھی ویارہ میں گھوم رہے ہیں کہ یار ہم پیسہ جوڑ جوڑ کے کیا بنائیں بیس سال میں پیسہ جوڑتے ہیں تو جب بیس سال جوانی کا بہترین حصہ تم نے کمبختوں معذرت کے ساتھ فاقوں میں گزار دیا اب زندگی رہ کتنی گئی تمہاری تو اپنا گھر نعمت ہے مگر اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی لوگوں نے بنا دیا ہے اتنی بڑی نعمت نہیں مسافر خانہ ہیں سفر ہیں لکلنا یہاں سے ایک صاحب مجھے کہنے لے کہ بچوں کے لیے میں نے کہا آپ خود بھی تو کسی کے بچے ہو نا ارے بھائی جب بچوں کے لیے اگر فکر کر رہے ہو تو پہلے اپنے باپ کے بچوں کی فکر کرو جس میں آپ خود بھی داخل ہو تو پہلے خود اچھا کھا پی لو بچوں کو کھلاو پلاو پھر آپ کو پاس اضافی فیضہ ہے تو بچوں کے لیے آپ لوڈ سرید لیں آپ گھر بنا لیں ان کے لیے پھر ہم تھوڑی منع کر رہے ہیں آپ کو آپ بھی کسی کے بچے ہو ورنہ کیا ہوگا آپ اپنے بچوں کی ٹینشن میں مر جاؤ گے اور بچے پھر اپنے بچوں کی ٹینشن میں مریں گے اور وہ اپنے بچوں کی پتہ نہیں ٹینشن سے فری زندگی کون گزارے گا بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے دو ہاتھ اور دو ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے تو کچھ اس کو بھی کرنے دو نالائق کو جیسے اللہ نے تمہیں زندگی گزار دی کھا پی کے مزے سے ایسے اس کی بھی گزر جائے گی فوکس کرو ایڈکیشن کو تربیت کو اور اچھی خوراک کو صحت اچھی ہوتی ہے جھوبری میں بھی مزہ آتا ہے کھلا رہے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا پیسے ہی نہیں ہیں کبھی کیا کھلا دی ہے کبھی کیا کھلا دی ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیسی گی میں کھانا پکایا کرو کہ پیسے ہی نہیں ہے اب پیسے نہیں ہے تو تم نے بہریہ ٹاؤن میں پلوٹ کہاں سے خرید لیا ہماقت ہے یا نہیں ہے میں کہتا ہوں یار زیتون کا استعمال کرو زیتون کھائے بھائی مفتی صاحب باتیں کرنا آسان ہے پیسے کہاں ہیں بھائی پیسے نہیں تو تم نے ایک کروڑ کا پلوٹ ابھی میرے سامنے خرید ہے وہ کہاں سے خرید لیا عجیب قسم کی سوچ ہے تو بھائی یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جب دنیا کا مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آئے گا تو پھر ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں بولو بھائی آ جائیں گے جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے پھر آپ بولو گے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ آج دنیا میں انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے ہی پروپرٹی جبکہ اسلام پروپرٹی کو سانوی حیثیت دے رہا ہے کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے یہ ویارہ ہے یہ سیٹ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی اگلے اسٹیشن پر تم نے دو منٹ کی چرنگی ہے نا ہے ہاں پہ وہاں اترنا ہے تم نے اترنا ہے تو سیٹ اپنی ہو کرائے پر ہو ٹائم پاس کرو بھئی کیا خیال ہے بھئی ہاں بہت پیسے ہیں تو سیٹ خرید لو کیا خیال ہے پھر کیا سیٹ کیا پوری بس خرید لو آپ کی ویارہ چلے گی پھر بہت پیسہ اللہ نے دیا تو ہم کہہ رہے ہیں اگر اضافی پیسہ ہے تو آپ ضرور پروپرٹی خریدیں نہیں ہے تو ٹینشن لے لے گا نہیں ہے کھاؤ پیو موج مستی کرو کرائے کے گھر میں کوئی اتنے بڑی ٹینشن نہیں ہے کرائے دار نکال دے گا لوگ نکال دے گا تو دوسرے گھر میں جلے جاؤ کیا خیال ہے بھائی بھائی اگر بس سے تمہیں اتار دے تو اگلی بس نہیں آ رہی کیا ہاں اگلی بس میں بیٹھ جاؤ نا تو کوئی اتنا بڑا اور کرائے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مالک مکان کرائے دار کو پریشان نہیں کرتا کرائے دار مالک مکان کو پریشان کرتے ہیں معذرت کے ساتھ ٹائم پر کرائے نہیں دیتے گیس بجلی کے بل نہیں دیتے چیزیں توڑ پھوڑ کر کے گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں اور ہر دفعے یہ دروازہ ٹوڑی گیا اتنے پیسے یہ پنکہ ٹوڑی گیا اس کتنے پیسے تمیز سے رہو گے تو مالک مکان کہے گا کہ یار رہتے رو سمجھ میں آ رہی ہے بات ہمارے مالک مکان سے جا کے پوچھ لو پوچھ لو میرے حالات کیا ہے وہ کہے گا مولی صاحب رہتے رو بڑا مزہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ٹائم پہ کرایہ مل جاتا ہے کوئی گھر میں ٹوٹ پوٹ اگر ہماری اپنی غلطی سے ہو تو ہم خود ہی ریپیرنگ کراتے ہیں اس کی بلکہ ہمارے مالک مکان کے زیادہ فضائل نہ مولوائیں اس سے وہ سن رہے ہوتے ہیں بیان کیونکہ بس چھوڑے زیادہ باتیں نہیں کریں خیر تو اکثر کرایہ دار کس کو پریشان کرتے ہیں مالک مکان کو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے گھر تمیز سے استعمال واٹ لگا کے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے لوگ گھر کے رائے پہ دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ایسی کی تیسی کر دے گا تو اس لیے جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو پھر مولی صاحب کی باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی نہیں سمجھو گے مسافر خانہ تو پھر یہی بولتے روگے یار اپنا گھر اپنا گھر تو بال اڑا دو سارے ٹینشن میں گھر کی آنے والا پھر بھی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے اور آئے گا بھی اس وقت جب بولے ہو جاؤ گے پھر گھر بناو گے پاؤں کبر میں لٹکے ہوں گے لوگ کہیں گے گھر دیکھنا حضرت کو نصیب نہیں ہوا رہنا نصیب نہیں ہوا ایسی باتیں گے سارے اندگی پیٹ پھر بچے کیا کریں گے فوراں گھر بیچیں گے وراثت میں جو اب بنے ان کے لئے بنایا تھا گھر بیچ کے پھر وہ اپنے گھر بنانے کی فگر میں بولو بھائی لگ جائیں گے نہ گاڑی ہے نہ اچھا کپڑا ہے نہ کھوراک اچھی ہے اور پھر مریں گے بھی جلدی ڈال دے کھا کھا گے تو یہی سارا حساب چل اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہمارے نظریات کو درست فرمائے سبحانک اللہ و بھی حمدی